ہمیں حق دینا پڑے گا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میڈیا کے دوست پوچھتے ہیں یہ دھرنا کب تک چلے گا تو میں تم سے پوچھتا ہوں نوجوانوں اور بزرگ نوجوانوں کہ یہ دھرنا چاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے یہیں رکھا جائے یا کہیں اور رکھا جائے اس دھرنے کا سب سے پاپولر نعرہ کیا ہے بیچو بیچو تو سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے دونمبری کی اور انہوں نے اگر ٹال مٹول سے کام لیا تو صرف ڈی میں نہیں جائیں گے بھٹ دگا کر گول بھی کریں گے انشاءاللہ پاڑی منٹک بھی پہنچ جائیں گے اسے مسئلہ ڈی کا نہیں ہے اس سے آگے پڑھنے کا ہے اس لیے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں میں ایک ایک کر کے آپشن بتا رہا ہوں ساری ذمہ داری نور لیگ کی حکومت پہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ہے اور وہ جو فرم سیتالیس کی بدترین پیداوار امکرم ہے اس کی حکومت پہ ہے انہوں نے جو اپنی بدترین سیتالیس والی حکومت بنائی ہے بات تو بہارالینی سے کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہی دھرنا میں کسی دن بھی آج بھی کل بھی اور پرسو بھی کسی دن بھی یہ اعلان کر سکتا ہوں یہ سب تیاریس کے لیے کہ ہم ابھی سے مارچ کرنا شروع کریں اور اسلام آباد میں ہم جائیں تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا یہ آپشن پوری طرح موجود ہے دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ تاجر برادری جس سے ہمارا ایک بھرکور رابطہ ہے پورے ملک کی تاجر برادری اور صرف تاجر نہیں سنکتار بھی ہمارے دھرنے میں لوگ شکت کرتے چلے جا رہے ہیں کل بھی کراچی سے ایک بڑا وفدہ رہا ہے ان سب سے ہم نے باقی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک کیر بیاجہ مارتالانہ اس کریں گے انشاءاللہ اور وہ ہر تال پھر ایک دن کی نہیں ہوگی پھر وہ ہر تال پہلے ایک دن پھر تین دن پھر ہفتہ جب تک حق نہیں دوگے مزید اپنے لیے قربانی کا راستہ تے کرتے ہوئے اور تال کریں گے لیکن اپنا حق حاصل کریں گے آپ سب اس کے لیے تیار ہیں چوتھا اپشن وہ یہ ہے کہ ہم تمام بڑی شارعوں کے اوپر دھرنے دے دیں گے بیٹ جائیں گے ملک کو بند کر دیں گے شباز شریف صاحب یہ زبانی جمعہ خرچ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی ہے ہم نکل پڑے ہیں ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے مجھے اور میری ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو امید دلانی ہے ہمیں پاکستان کو آگے بھانا ہے ہمیں معیشہ کا پہیا چلانا ہے اور ہمیں پاکستان کو اس مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکالنا ہے اس لیے دوائی کمپرمائز نہیں ہوگا شارعے بھی بند ہو جائیں گی پھر جھکو گے گوٹ نیٹر ہوگے اس سے پہلے مان جاؤ اور پاکستان کی قوم کو اس کا حق دے دو بجلی کے بل کم کر دو اور تنخوادار لوگوں کے اوپر سے یہ موجودہ سلیب ہٹا دو اس کے بعد اور کونسا اپشن ہے سارے تو ابھی نہیں بتاؤں گا سارے ابھی نہیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے کل بتاؤں سارے اپشن موجود ہیں الحمدللہ اب اس تحریک کو آپ روپ نہیں سکتے کل مذاقرات کا دوسرا دور ہے ہمیں ٹیکنیکل ٹیز میں نہ ڈالا جائے جو ہمارے یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے تم تیرا سو سی سی میں کیوں نہیں بیٹھتے تمہاری کمر میں تکلیف ہوتی ہے یا پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کے خون بسینے کی کمائی سے صرف بڑی گاری چاہیے اس سے ایک چھوٹی گاری میں نہیں بیٹھ سکتے جبکہ تیرا سو سی سی تو اچھی بھلی گاری ہوتی ہے یہ تمہارے دماغ میں ہی تکلیف ہے ایاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے اپنی ذاتی گاریاں استعمال کرو آجائیے اب آئی پی پیس پر کہتے ہیں آئی پی پیس سے بات نہیں ہو سکتی آئی پی پیس سے کیوں نہیں بات ہو سکتی کیا دوہزار انیس میں کچھ آئی پی پیس سے بات نہیں ہوئی تھی کیا اس کو ریوائز نہیں کیا گیا تھا انیس سو چورہ انوے میں پی پس پارٹی پھر مشرف پھر نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی سارے آدوار میں آئی پی پیس بنیا ہیں اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے ریپورٹ میں نشان نہیں کی کہ معایدے ہیں غلط جھوٹ پر مبنی ہیں مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے کوئی قانونان کوئی وکیل کوئی جج کہ اگر معایدے میں جھوٹ لکھا ہوا ہو ایک چیز کہی گئی ہو کہ لوکل کول کے اوپر کوئلے کے اوپر یہ اینن ہوگا پلانٹ چلے گا اور اس کا جو فیول فیکٹر ہے جو اس کی پرائز ہے وہ اتنی ہوگی ایف ایف سی اور جو ایمپورٹنٹ کول ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی لکھا جائے ایمپورٹنٹ کول استعمال ہو گنے کا پھو اور اس کے بعد چارج کرو ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ ایمپورٹنٹ کول کی جو ایمپورٹ ہو ہی نہیں رہا تو آپ مجھے بتاؤ جو یہ کام کرے تو دنیا کے کسی کوئٹ میں جا سکتا ہے اپنی شکل دکھا سکتا ہے کہیں چیلنج کر سکتا ہے جھوٹ پولتے ہو تم کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتے سارے ناجائز مطالبے معاہدے چیلنج کیے جائیں گے اور ان معاہدوں کو تمہیں کینسل کرنا پڑے گا ان ناسوروں کو ہماری قومی جسم سے ہٹانا پڑے گا اس کی سجلی کرنی پڑے گی اور مجھے شہباز شریف اور بلاول جن کی مشترکہ حکومت ہے سرنجلی فائر کرتے رہیں گے نورہ کشتی کرتے رہیں گے ڈراما کرتے رہیں گے مل کر کھا رہے ہیں یہ بتائیں شہباز شریف اور بلاول کہ یہ جو گورنمنٹ آن آئی پی پیز ہیں ان گورنمنٹ آن آئی پی پیز کو جس کی گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کے شیئرز ہیں اس کے کپسٹی پیمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو دنیا کی کونسی حدالت میں جا کر کوئی ریٹ کرے گا پیٹیشن کرے گا تو کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں دھوکہ دیتے ہو کیوں فراد کرتے ہو ہر چیز ٹوے بل ہے ناجائز مطالبے حملے نہیں کیے کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے عوام کو حق دو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں ساتھ مطالبات حکومت جراہ و تحریک میں تبدیل ہو جائیں پھر نہیں سمجھے گا تم سے کچھ بھی اس لیے اس سے پہلے پہلے ہمیں نہیں عوام کو حق دو نوجوان کو حق دو میرے بھائی اور دوستوں یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کا دکھ کیا ہے ایک غریب کا دکھ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو تنخہ لے کر آئے اور جب گھر میں پہنچے تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ سکول کی فیز دوں گا یہ بیگی کا علاج کراؤں گا یہ بچی کے کپڑے بناوں گا اس کے بندے خریدوں گا وہ بھی خوش ہو جائے گی میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے کوئی چپل اپل لے کے دے دوں گا لیکن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچے تو اس کی بیوی کہے کہ جتنی تمہاری تنخہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کہا جائیں گی اور یہ صرف صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے جو صفیق پوش میڈل کلاس ہیں تنخہدار لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ سرکار تو میاری تعلیم دیتی نہیں ہے اس حق سے ہمیں محروم کر دیا ہے لہٰذا جس کے پاس جتنی بڑی تنخہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اتنے ہی اچھے سکول میں داخل کرواتا ہے تاکہ اس کے بچے کا مصدق بل روشن ہو جائے اس کی یہ خواہش تو درست ہے لیکن جب وہ آئے اور پہلے تو اس کے ٹیکس میں سے پیسے کڑی آئے تنخہ میں سے کسی کے پیتیس لیسٹ کسی کے پچیس لیسٹ اور پھر اس کے بعد بچوں کی فیس اور بہت ساری ضروریات سامنے ہو اور بجلی کا بل اس کا آ جائے اور وہ دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ ہم میں یہ بچوں کی فیس کہا زیادہ کروں گا یہ میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں یہ اچھے تنخہ دار کی بات کر رہا ہوں اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایسا اس ملک میں ہو گیا ہے کہ پچاس فیصد لوگ تقریباً ایسے ہو گئے جن کی تنخہ کے برابر یا اس سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے کہ اس کا بل الگ ہے ٹیکس اور الگ ہے اور پھر ایک اور بات جو کرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا ہے جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کا بل کرائے سے بھی زیادہ آیا ہے شہباز شریف بلاول بتاؤ تو صحیح تمہاری جو مشتر کا حکومت ہے یہ ان غریبوں اور ان میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سلوٹ کر رہی ہے تم نے مجدوروں کو ان کا حق نہیں دیا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں خواتین خواتین کا پہا پڑتے ہو مغرب کی چار انجیو پٹڑ کے بے وقوع بناتے ہو اور خواتین کے حقوب